بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو احبابی زیوہ کاریکم افیر آپ صاحب احباب کو میں اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں سامین محترم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گواوا کا پودا دکھانے والا ہوں جو کہ تین سال کا ہوا ہے ابھی اور اس پر فروٹنگ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوئی ہے اور سامین محترم میں نے اس کی ہارڈ پروننگ کی تھی آگے آگے سے شاکوں کو کار دیا تھا اس کی وجہ سے اس پر فروٹ کا سائز بھی کافی ہے ورنہ سامین محترم گرمی کا جو موسم ہوتا ہے اس میں جو فروٹ ہوتا ہے گواوا کا وہ چھوٹا رہتا ہے اگر آپ سپرے کم اگر آپ سپرے کم کریں تو بالکل اس کا فروٹ ڈیمج ہو جاتا ہے جو اس کو فروٹ فلائی ہے وہ بہت نقصان پہنچاتی ہے اس میں ڈنگ مارتی ہے اور اس میں سنڈیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو فروٹ ہے وہ بہت ہی خراب ہوتا ہے تو اس پر تو میں نے سامین محترم ہر ہفتے اس کو سپرے کیے جب بھی اس تلی کے پودوں کو میں نے سپرے کیے وہ ہی سپرے میں اس پودے پر بھی کیا کیونکہ تلی پر بھی سنڈی کی سپرے کی تھی اور اس پر بھی میں نے سنڈیوں کی وہ ہی سپرے مارنی شروع کی اس کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ سنڈیاں بلکل نہیں بنیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ فروٹ بلکل پک چکے ہیں تیار ہو چکے ہیں اور یہ میرے پاس بڑی اچھی ورائٹی ہے اس میں بیج بہت کم ہوتے ہیں اور اس کا ذائقہ بھی بہت میٹھا ہوتا ہے آپ بھی جب بھی کوشش کریں گواوا کے پودے لگانے کی تو آپ سفید گولہ ایک اس کی قسم ہے اس کا انتخاب کریں تو وہ آپ کو بہت زیادہ فیدہ دے گا تو یہ تو میں نے گھر کے لیے صرف ایک دو پودے لگا رکھیں اور اس پر ماشاءاللہ بہت اچھی فروٹنگ آئی ہوئی ہے تو آپ بھی اس پر ایما میکٹن یا پھر اور کوئی بھی سنڈی کی سپری ہفتے میں ایک سے دو مرتبہ آپ اس کا اطلاق کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کا جو فروٹ ہے وہ کافی اچھا جب فروٹ کا سائز ایک بیر کے سائز کے برابر ہو جو تو اس پر این پی کے کا بھی آپ سپری کر کے اس کے فروٹ کو موٹا کر سکتے ہیں تو اس پر پانی کی وارٹنگ کرنے سے بھی آپ کا جو فروٹ کا سائز ہے وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے تو سامین محترم امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو شکریہ